فیمپائر لف اپیسوڈ 1 آر کے رائٹ کیا کر رہے ہو کمونی آر ڈاز کرتے ہیں چلو چارلی نے اس کے پاس آتے کہا مائیکل نے کوئی بھی جواب دیے بھی نہ اس کلپ کو چھوڑ کر وہاں سے باہر نکل گیا چارلی نے نفی میں سر ہلایا مگر تھوڑی دیر بعد وہاں بیل آئی اور وہ دونوں ڈاز کرنے لگ گئے مائیکل باہر آیا تو ہر طرح دوند ہی دون نظر آئی تھی یہ وہ لمبے سا کوٹ سیاہ کوٹ بلیک پینٹر بلیک ہی شرٹ جس کے اوپر والے چند بڈن کھولے تھے اس کی بارڈی کافی متاثر کر رہی تھی وہ بالکل سفید بادام جیسا تھا بال سے آتے وہ ہمیشہ شیونگ میں رہتا تھا اس کے آنکھ میں نہ جانے ایسی کیا کشش تھی کہ جو بھی دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا گاڑی کے پاس آتے وہ اپنی ریڈ کلر کے گاڑی کو چاویس الاک انلاک کرتے اندر بیٹھ گیا چند منٹ بعد وہ اس کو ہماؤں میں اٹھاتے وہاں سے چلا گیا وہ مسلسل اس سڑک پر بھاگ رہی تھی مگر کوئی بھی اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا کپڑوں سے تو کوئی پیزا ڈلیوری والی لگتی تھی وہ آرڈر دینے راستے میں چند لڑکوں کو دیکھ کر اگنور کر دیتی مگر زیادہ وقت پر اگنور نہ کر سکی وہ لڑکے اس کے پیچھے لگے اس کو ڈر آ رہے تھے اس نے اپنی سکوٹی کو وہیں سڑک پر روکھی اور اس کا رخ سڑک جنگر میں کیا وہاں پر چند جھاڑیوں کو بھول کرنے کے بعد اس نے ایک شاندار گھر کو دیکھا اور وہیں پر چھپنا مناسب سمجھا نزدیک آنے پر یہ گھر بہت ہی بڑا نظر آیا ویسے تو کسی کا فارم آس لکھت معلوم ہوتا تھا اس لئے وہ اس کے اندر چلی گئی جس کا دروازہ بھی کھولا ہوا تھا وہ رہی لڑکی جلدی سے پکرو اس کو آج باس کو یہ لڑکی دیکھ کر ہی رہیں گے اس نے لڑکوں کا اپنی طرف آتے دیکھا تو فوراں سے دروازہ بند کر دیا نہیں رک جاؤ یہ اس گھر میں نہیں جانا ایک لڑکی نے کہا تو باقی سب بھی بھی دیکھنے لگے مگر کیوں ہم اس کو بکڑ لیں گے نہیں تمہیں نہیں پتا یہاں پر کوئی نہیں جاتا ایک امیر زادے کا فارم ہاؤس ہے اگر اس کو پتا چلا تو جان سے مار دے گا چلو یہاں سے اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو وہ سب ہی لڑکے وہاں سے چلے گئے اس لڑکی نے اپنا رکھ مڑ کر دیکھا تو پورے ہال میں بس اندیرہ ہی اندیرہ تھا اوپر شیشے کی کھڑکی وہ جیسے بس تھوڑی سی جان کی روشنی آ رہی تھی وہ آگے بڑھتی ہر چیز کو دیکھتی حیران تھی بے شک وہاں پر سب ہی چیزیں بہت قیمتی تھی وہ ہال کی سیڑھیوں کی طرف رکھ کرتی وہاں سے اوپر جا رہی تھی ایک کپڑا نظر آنے پر وہ اس پر کھول کر اندر داخل ہوئی تو سامنے دیکھ کر اس نے اپنی سانس روکھی دیوار کے ساتھ ایک لمبی سے علماری جس میں وائن کے لائنے لگی ہوئی تھی کہ یہاں پر رہنے والا انسان شرابی تھا اس نے جلدی سے اپنا رخ کمرے سے باہر کیا اور واپس بھاگی مائیکل گاڑی پاک کرتا فارم ہاؤس پر داخل ہوا اس نے نوٹ کیا کہ اندر سے دور بند ہے اور تب ہی اچانک ایک لڑکی نے دروازہ کھول کر دور لگائی اور بے ساختہ وہ مائیکل سے ڈکرائی مائیکل اسلم ہے اس لئے وہ پیشے کی درو زمین پر گرہ اس لڑکی نے ایک بار بھی پیشے مڑ کر نہیں دیکھا اور وہاں سے بھاگی جبکہ مائیکل نے اٹھتے اس کو جانتے جاتے دیکھ غصہ کیا پاگل بلی کیا میں اس کو نظر نہیں آیا اور یہ میرے گھر میں کیا کر رہی تھی کہیں جوڑ تو نہیں تھی یہ لڑکی مائیکل نے خود کو سنبھالا خیر البتہ مجھے کیا لگے وہ اپنے کوٹ کو جھاڑتا کہتا مگر اس لڑکی کے ٹکرانے کی وجہ سے اس کے کشبو اس کے کپڑوں میں سما گئی وہ ساکت سا اس کو اپنے اندر اتا رہا تھا یہ تو انسان تھی مگر وہ یہاں پر کیا کر رہی تھی اور اس کے کشبو مجھے پیاسا کیوں کر رہی ہے اس لئے ہی میں انسانوں سے دور رہتا ہوں مگر جو بھی ہو وہ اس میں ایک الگ ہی طلب ہے اس سے اپنا رخ اندر کیا اور حال سے گزرتے وہ اپنے کمنے میں گیا وہاں سے ایک وائن لیتے وہ فارم آس کے ٹیریس پر چلا گیا میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی کسی زندہ انسان کا خون نہیں پیوں گا مگر اب لگتا ہے کہ وعدہ توڑنا پڑے گا وہ ہلکی سا مسکراتے وائن کو پیتا اس وائن میں بلو بلو کا خون تھا تھوڑی دیر بعد اس کو اپنے کانوں میں عجیب سی آواز سنائی دی ایک کام کرتے ہیں اس لڑکی کا پہلے ریپ کرتے ہیں پھر باس کو دے دیں گے اور ویسے بھی باس کو کونسا خواب آ جانا ہے ہم نے ایسا کیا ہے مائیکل نے بھی اتنا ہی سنا تھا کہ اپنی آنکھیں غصے سے سرک کے اور پل میں ہو کسی بشلی کی رفتار میں وہاں سے غائب ہوا پلیز مجھے جانے دو پلیز ان کی باتیں سن کر وہ رونے لگتی چپ ایک دم چپ مقواز بند کر اپنی ایک لڑکا اس کے پاس آیا اور اس کے کوٹ کو اتارنے لگا پلیز مجھے جانے دو اس کے مسلسل جانے کے رٹ سن کر اس لڑکی نے اس کے ایک سر زوردار تھپڑ مارا تو اس لڑکی کے لب کے کنارے سے پھٹے اور اب وہ دوبارہ نہ بولی تھی وہ اس کے کوٹ کو دور پھینکتا باگے غلط ارادے رکھتا تھا وہ لڑکی روتے آنکھیں بند کرتی کہ وہیں ہر وقت بڑھ وقت وہ لڑکا رکا اس لڑکی کیا سو آنکھوں سے نکل کر زمین پر نہیں گرے تھے وہ ہمامے ٹھہر گئے تھے وہاں پر ایک وجود ایسا بھی تھا جو ان سب سے مختلف تھا وہ حرکت کر سکتا تھا وہ آہستہ سے چلتے اس لڑکی کے پاس آیا تھا پھر سے وہی خوشبو کی مہک اس کو پاگل کر رہی تھی اس نے خون دیکھ کر خود بر کنٹرول کرنا چاہا وہ اپنا مائنڈ دوسری طرف کرتا اس لڑکی کے پاس آتے اس کے گردن پر جھکتے اپنے دان پڑے کرتا خود کو اس کے خون سے سراب کرنے لگا واپس پوزیشن میں آنے پر اس نے اس لڑکی کے ہاتھ سے کوٹ تھاما اور لڑکی پر پھینکنی کے انداز میں وہاں سے جانا چاہا مگر دوبارہ سے خوشبو نے اجازہ نہ دی وہ کچھ بھی رادے رکھتا اس کے پاس آتے ٹکٹکی باندھیں دیکھتا جو اپنی آنکھیں بند کر کے رو رہی تھی اس نے ہوا میں نمی والے آنسوں کا اپنے لبوں سے لگایا اس لڑکی کے پاس آتے اپنا جھکاؤ اس کے لب پر کیا ان دونوں کے لب آمنے سامنے تھے فاصلہ صرف ہوا کا تھا درمیان میں مائیکل نے اس کی بند آنکھوں کی طرف دیکھا پاگل بلی اتنا کہتے اپنے انگوٹھے سے اس کے لب سے خون کو رگڑتے اپنے انگوٹھے کو اپنے ہوتوں سے چوم کر پیا اس نے اپنی آنکھیں سرخ کر لی تھی وہ پھر سے ویمپائر بن رہا تھا اور وہ جب پیا سے بنتا تھا ابھی وہ کسی کی جان لینے سے کاثر نہیں ہوتا تھا اس نے خود پر کنٹرول کیا وہ اس لڑکی سے دور ہٹتے اپنی آنکھیں آنکھیں پھر سسیاہ کرتا اس نے لڑکی کے پاس آتے اس کے گردن پر اپنی انگلیوں سے نفس دبائی جس کی وجہ سے وہ بھیوش ہو گئی اور پھر اس کو گود میں بھرا اور وہاں سے لے کر چلا گیا جبکہ اب پھر سے سرخ آنکھے کرتا پل میں غائب ہو گیا وقت دوبارہ سے چلا اور ہر بار کی طرح آج بھی ایک جان ہاتھ دو بیٹھی کیونکہ جب بھی مائیکل وقت پر روکتا تو کسی نہ کسی کس جان ضرور جاتی اور آج بھی ایک لڑکا اس دنیا سے کوج کر گیا تھا جس کی مائیکل کو جب اس کے فارم ہاؤس پر ایک انسان رات گزارتا جب بھی اس کے پاس جاتا تو فوراں سے آنکھوں کا رنگ چیج ہو جاتا وہ ابھی تک اس سے دور نہیں ہٹا تھا مائیکل نے خود پر کنٹرول کیا اور وہاں سے باہر چلا گیا کیونکہ وہ خود پر سے کنٹرول نہیں ہونا چاہتا تھا اس نے اب بار بار اس رڑکی کے پاس جانے سے آنکھوں کے سرخ ماہ ہونے کا حال نکالنا تھا چارلی اور پیلا گھر آ چکے تھے چارلی اپنی کلاس کے سٹوڈنٹس کی کچھ فائلز دیکھ رہا تھا لیپ ٹاپ پر جب بیلا نے اس کو پکارا ہنی جلدی کرو اور کتنا ٹائم لے گا تمہیں کام ختم کرنے میں لیز ہنی جلدی کرو بس یہی کچھ فائلز رہ گئی ہیں پھر سارا ٹائم تمہارا ہی ہے میری جان چارلی نے لیپ ٹاپ پر ٹائپ کرتے کہا جبکہ بیلا اس کے پاس آئی اس نے صرف بلیک نائٹی پہنڈ رکھی تھی جس میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی وہ چارلی کے پاس آتی اس کے کاندوں پر ہاتھ رکھتی دباؤ ڈالنے لگی نئی یونیورسٹی میں ہی اپنا کام ختم کر کے آیا کرو کیونکہ گھر پر صرف تم میرے کام کرنے کے غلام ہو چارلی نے یک طرفہ مسکرا کر لیپ ٹاپ کو بند کیا اور کاندوں پر ہاتھ رکھے بیلا کے ہاتھوں کو کھینچ کر اپنے اوپر جھگایا وائف ہو میری ذرا صبر رکھ لیا کرو اور ویسے بھی تم بھی میرے ساتھ ہی یونیورسٹی پڑھانے جاتی ہو وہاں پر تو کبھی اتنا بے جین نہیں ہوئی تم مجھے یہ فضول قسم کی باتیں بلکل نہیں کرنی تم میرے ہزمینڈ ہو کبھی خود سے بھی خیال کر لیا کرو کہ وائف کو خوشی کر دو بیلا چارلی سے دور ہٹی تو چارلی ایک دم اٹھ کڑا ہوا میری جان کو اتنے گلے رکھوا بھی دور کرتا ہوں چارلی نے اس کو گود میں اٹھا کر سوفر پر لٹایا وہ بیلا کے پورے وجود پر رانگیں چھوٹی کرتا و نظریں دھڑانے لگا یہ مت بھولو کہ میں ایک ویمپائر ہوں جان بھی جا سکتی ہے تمہاری اگر اس طرح سے میرے سامنے آوگی چارلی نے اپنا گرے لانگ کارٹ دارا بیلا جلدی سے سیدھی ہوتی بولی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم دونوں ہی ویمپائر ہیستے مجھے جان کی دھمکی مت دو بیلا اٹھی اور چارلی کے کاندوں پر ہاتھ رکھتی وہ اپنے لہب اس کی گردن کے قریب لے جانے لگی مگر تب ہی چارلی اس کی گردن میں ہار ڈال تھا یک دم اسے اپنے قریب کرنے لگا چارلی مجھے مائیکل بغیر ڈور لاک کی اندر داخل ہوا اور سامنے سب دیکھ کر غصے سے چہرہ دوسری طرف کرتا کم اور گھما دی چارلی اور بیلا جلدی سے دور ہوئے چارلی مجھے تم سے بات کرنی ہے باہر آوہ بھی مائیکل پر جیسے کوئی اثر ہی نہ تھا کمرے سے باہر نکلتے وہ باہر گاڑی میں آ کر بیٹھا چارلی بھی کوٹ واپس ڈالتا کمرے سے باہر نکل کر اس کے پیچھے گیا اور گاڑی میں آ کر بیٹھا وہ جو کمرے میں میں نے دیکھا ہے اس کے لئے سوری مائیکل نے سخت آسرات سے کہا اٹھ سوکے یار مگر تو بتا کے کیا بات کرنی ہے تُو نے جس کے لئے تو آدھی رات کے میرے گھر آیا ویسے تو کبھی میرے گھر کا رخ نہیں کیا میں گل سے یونیورسٹی جوائن کر رہا ہوں مائیکل کی بات سن چارلی نے ایک زورتار کہکہ لگایا پاگل ہو گیا ہے جو دو ہن ہس رہا ہے مائیکل نے غصے سے کہا تو چارلی نے اپنی ہسی روکھی اور نہیں تو کیا کیا کروں ایک ڈریک کولا کا بیٹھا مجھ سے کلاس دے گا اور وہ بھی میرا سٹوڈنٹ جن کر بایا اور ویسے ہی ہے تو بتا کے روز لیسن یاد کر کیایا کرے گا مائیکل کو چدید غصہ آیا اس لئے اپنی صحابہو کو خون سے ترس رکھ کر چارلی کی طرف دیکھا جو ایک پل میں بدل گئی تھی تو چارلی نے اپنی ہسی کنٹرول کی اور ہاں میں سر ہلایا میں اسے یہ بتاؤ کہ تم دو سال بعد یونیورسٹی کیوں جوائن کر رہی ہوئا میں تمہیں بتانا ضرور نہیں سمجھ تھا کہ اس نے فیل اگنور کیا اچھا ٹھیک ہے یہ بتا دو کہ بلڈ تو نہیں چاہیے ورنہ میں کل ہسپلس جا رہا ہوں تمہارے لیے لے آوں گا مائیکل ہلکا سا مسکر آیا نو نیڈ میرے پاس بلڈ ہے تمہیں چاہیے کہ مجھے بس وہ لاکٹ لا دینا کیونکہ مجھے اس کی ضرورت ہے میں نہیں چاہتا کہ واپس یونیورسٹی جوائن کرنے پر باقی سب مجھ سے ڈریں اس لئے وہ لاکٹ لا دینا مائیکل کے بات سن کر چارلی نے ہاں میں سر ہلایا مگر مائیکل وہ تو تم تب پہنتے تھے جب کوئی تمہیں مجبور کرے اپنی طرف اکٹریکٹیو کرے اور ایسا کرنے سے خود کو روکنے کے لیے چارلی نے اصل مدہ رکھا تو مائیکل نے پہشانی پر بل ڈالے جتنا کہا ہے اتنا ہی کیا کرو مائیکل نے مزید آگے بات نہ کرتے اس کو گاڑے سے باہر جانے کا اشارہ کیا اور وہ باہر نکل گیا مگر پھر کچھ یاد آنے پر اس نے شیشے میں جھک کر مائیکل سے کچھ کہا کیا تم نے وقت کو روکا تھا چارلی کو جواب چاہیے تھا مگر مائیکل نے گاڑی وہاں سے غائب کی